جس طرح رمضان کا مہینہ ہم مردوں کے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہے برکتوں کا ذریعہ ہے عبادت کا مہینہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے بلکل اسی طرح رمضان خواتین عورتوں کے لیے بھی باعث رحمت ہے عورتوں کے لیے بھی عبادت کرنے کا مہینہ ہے لہٰذا عورتوں کے ذمہ خواتین کے ذمہ چونکہ گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں سہری تیار کرنا افطاری تیار کرنا کھانے پینے کا انتظام کرنا خدمت کرنا گھر والوں کی یہ بھی خواتین کے ذمہ ہوتے ہیں لیکن ہم اس بات کی کوشش کریں کہ گھر کی خواتین کو کھانے پینے کے انتظامات پر خدمت گزاری پر اتنا مصروف نہ کریں کہ وہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں عبادت نہ کر سکیں تو خواتین کو خود بھی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے نظام الاوقات بنانا چاہیے کہ جس میں وہ کام کاج کا اپنا وقت رکھیں اور اس رمضان کے مہینے میں تلاوت کا اپنا وقت ہو ذکر تسبیحات کا وقت ہو ان کے پاس نمازیں بروقت ادائی ہو نمازوں کی نوافل کا احتمام ہو تراویہ کو احتمام سے ادا کریں تو خواتین خود بھی اس کی کوشش کریں اور ہم لوگ جو کہ گھر میں مرد کی حیثیت سے ہوتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ خواتین کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر ان کا وقت بچائیں تاکہ وہ اس وقت کو عبادت میں صرف کریں جس طرح رمضان ہمارے لیے باعث رحمت اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے اسی طرح خواتین کے لیے بھی رمضان گناہوں سے معافی کا اور آلہ درجات کے حصول کا ذریعہ بنیں لیکن یہ یاد رہے کہ اگر خواتین گھر کی مردوں اپنے شوہر اپنے بائیوں اپنے والد ان کی خدمت گزاری میں اپنا وقت صرف کرتی ہیں تو یقینا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے اس پر بھی ان کو عجر ملتا ہے اور روزدار کی خدمت کرنے پر تو عجر اور زیادہ ہے تو اس لیے خواتین کو وہ ثواب بھی مل رہے ہیں لیکن خواتین اپنے ہاں عبادت کا اور تلاوت کا ذکر و اذکار کا اس کا بھی احتمام کریں اس کے لیے بھی ایک نظام الوقات بنا لیں موسیقی موسیقی